السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ دسمبر کو ورلڈ سوائل دے منایا جا رہا ہے جو ہماری انیورسٹری میں بھی جو بھی اس کے سائنسی مراکز ہے مرکز ہے یا کریشی ویگان کے اندراز ہے وہاں بھی یہ دن منایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کیوی کے شپیان میں بھی پانچ دسمبر کو یہ دن منایا جا رہے ہیں جس میں ہم گومت ڈگری کالی شپیان کے ساتھ ان کے اشتراک سے ہم یہ دن منا نی جا رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے جو بھی پروگرام رکھا ہے اس میں ہم نے انوائٹ کیا ہے جو بھی اپی اوز ہے جو بھی سیل خیل گروپس ہے پراغرشو فارموز ہے سٹوڈنٹس ہے ان سبوں کو ہم نے مدو کیا ہے اس پروگرام میں تو وہاں پر ہم جو پروگرام چلے گا اس میں پریزنٹیشن بھی ہمارے سوائل سائنٹس دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک وہاں پر پروگرام یہ رکھا ہے کہ جو بھی سوائل ریلیٹڈ سوائل ٹیسٹ جو بھی ہوں گے اس میں ہم سوائل پی ایج دیکھنے جا رہے ہیں جو وہاں آنسپارٹ ہی ہم کریں گے اس میں یہی ہمارا مقصد ہے کہ جو فارموز وہاں پر اس دن کی جو ان کو اہمیت جو بتانے جا رہے ہیں ہم وہاں پر اہمیت بتائیں گے سوائل ہیلڈے کی سوائل ورڈے کی تو اس سوائل کے بارے میں جو بھی اہمیت ہم ان کو بتائیں گے اس میں ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سوائل ٹیسٹ جس کا پی ایج ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہاں پر ہم وہاں پر ایک سٹال بھی لگائیں گے اور میں شک شپیاں کے جو بھی فارموز ہے پراغریسیو فارموز ہے یا اور بھی جن کے جہاں پر زیادہ جو ہے ایپل کے ساتھ ہی لوگ منسلک ہے وہ وہاں پر آئے اور اپنا سوائل سیمپل وہاں ساتھ لائے جس کے اس کا ہمیں ڈاکٹر مومتاز صاحب جو ہے سوائل سائل سائنٹسٹ ہے وہ اس کے بارے میں آگا ہی دیں گے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر زفرا فروز بدری صاحب جو کہ ہمارے سینئر سائنٹسٹ اور ہیڈ کے بھی کی شوپیاں کے ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر ایک سوائل ورلڈ سوائل ڈے منا رہا ہے پانچ دسمبر کو گورنمنٹ ڈگری کالے شوپیاں میں اسی سلسلے میں جو بھی باقی چیزیں ایکٹیوٹیز رہیں گی سب سے ایمپورٹنٹ ایکٹیوٹیز جو ہم اس سال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس پروگریسی فارمرز آئیں گے یا جو بھی فارمرز ہمارے پاس ہوں گے چاہے اپل گروورز ہوں گے یا ویجٹیبل گروورز ہوں گے یا باقی کاشت کاری کرنے والے ہوں گے مسئلہ ہے کہ ہم ان کے پاس اگر وہ سیمپلز یہاں پہ لائیں گے ان سیمپلز کا ہم آن آن دے سپارٹ پی اچ اس کا ٹیسٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس میں تیزاب کتنا ہے اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ سوائل بریکشن کتنا ہے اور ایک اور اہم بات کہ ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی الیکٹر الیکٹر کنڈکٹیٹی یعنی کہ نمکینیت ہماری اس مٹی میں کتنی ہے وہ ہم دیکھ رہے اور اس کے لیے جو ہمارے فارمرز سے کہ وہ ہمارے وہ سیمپلز کیسے کلیکٹ کریں گے ہم تھوڑی سی جان کرے دیں گے زیادہ تر یہاں پر شوپیاں میں اپلی گروہ ہو رہا ہے ہم بتائیں گے کہ اپل اورچرز میں وہ سیمپل کیسے کلیکٹ کریں گے اور پھر ڈگری کوالی شوپیاں میں پھر وہ کیسے لائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پورا اورچر ہوگا یہاں پر اگر مدیسر صاحب یہاں پورا اورچر آپ دکھائیں گے پورا اورچر ہمارے پاس ہوگا چاہے دس کنال کا ہوگا بیس کنال کا ہوگا جتنی زیادہ مقدار میں وہ سیمپل اٹھائے گا جو کوئی بھی فارم اٹھائے گا اتنا ہی ہمارے ریزلٹ اچھے آئیں گے فار اگر ہمارے پاس آٹھ کنال کا ہوگا چڑھے ہیں دس کنال کا ہوگا کم سے کم چار پانچ جگہ وہ سیمپل اٹھائے اور اس پوری پانچ چھ جگہ پر سیمپل اٹھائے جتنا بھی اٹھائے اس کو پھر ایک ملا کر پورے سیمپل کو ملا کر ہم بتائیں گے کہ اس کو ریڈو سائز کیسے کریں گے پہلے ہم دکھائیں گے کہ سب سے اہم بات کہ یہ سیمپل کہاں پر اکٹا کریں گے کہاں پر لیں گے جو ہمارا پیڑ ہوگا اور پیڑ میں ایک کنپی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کشمیری میں اس کو چھچ بولتے ہیں جہاں پر ہم فٹ لازر اپلیکیشن کرتے ہیں یہ چھوٹا ہی پیڑ ہے اس کی کنپی تقریباً تین فٹ تین فٹ تک باہر باہر چل جاتی ہے اگر ٹریڈیشنل آرچلڈ ہمارا ہوگا وہ بڑا ہی ہوگا اس کی پانچ چھے فٹ تک بھی اس کی کینپی باہر ہوگی تو اس میں کیا کرے گا اس میں فارمر کیا کرے گا جو ہمارا ایریا ہے یہ کینپی ایریا ہے لاسٹ والا ڈرپ لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ٹھیک اندر والے سائیڈ میں ہم سیمپل اٹھائیں گے جیسا کہ ہم نے یہاں پر سیمپل لیا ہے ہم نے یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک پٹ ڈگ کیا ہوا ہے کھوڑا ہوا ہے برابر ایک فیٹ تک اگر ہم اس کو دیکھیں گے اس کو ماپیں گے ہم نے برابر ایک فیٹ تک اس کو ڈگ کیا ہے اب اس گھڑے میں ہم کیا کریں گے ایک سائیڈ سے نہ ہم اندر والے سائیڈ سے اس کو سیمپل لیں گے نہ ہم باہر والے سائیڈ سے اس کو سیمپل لیں گے ہم اس کو ہم اس کو سائڈ والے سیمپل سیمپل لیں گے اور یہاں سے برابر ایک موٹ موٹائی میں ایک تھیل سلائس سوائل لیں گے یہاں پر جیسا کہ میں ابھی اٹھا رہا ہوں اور اگر یہاں پر اس وقت ڈرائی کنٹشن سے ہمارے اورچرز میں بھی ڈرائی کنٹشن سے ہے تو جو کہ ہمارے لئے پوزیٹو پوائنٹ ہے جو ڈرائی کنٹشن سے یہ پورا سلائس نہیں اٹھے گا بلکہ اس کے نیچے نیچے ہم پولتھین ایک پولتھین شیٹ رکھیں گے جیسا کہ ہم یہاں پر بچھائیں گے نیچے پولتھین شیٹ اور یہاں پر ہم ایک سلائس سوائل ہم لیں گے جو کہ ہم کلٹ کریں گے اسی پولتھین شیٹ میں پھر ہمارا یہ ایک ڈرائی کا سمپل آ جائے گا آپ پوری طرح سے پرکٹیکلی دیکھیں اس میں تھوڑا سا بچہ کچھ نیچے بھی چلا گیا وہ آپ کلٹ کرو نواز وہ آپ کلٹ کرو اس میں ہم نے پورا ایک ایک انچ سائز میں ہم نے تھک سوائل لیئر ہم نے اس سائیڈ میں ہم نے اس کی اٹھائی اور ہم اس کو کیا کریں گے ایسے ہی ہم تقریباً پانچ جگہ چھے جگہ اور جتنا زیادہ مقدار میں ہم اٹھا سکتے ہیں وہ زیادہ اچھی بات ہے پھر ہم اس کو پوری طرح سے کیا کریں گے پھر ہم اس کو پوری طرح سے مکس کریں گے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ مکس کیسے مکس کیسے سائل ہو رہی ہے یہاں پر ہم پورا اس کو مکس کریں گے کولارس ہم بریک کریں گے ابھی اگر دیکھا جائے سائل آلماسٹ ڈرائی ہی ہے اس لئے اس کو پورا مکس کرنا اور پاروڈو فارم ڈرائیں گے وہ اسے نکالیں گے اس سے نکالیں گے یہاں fear nikoke کھڑے بھی کچھ نکالیں گے اور ایک بات کچھ موٹے موٹے روٹس بھی ہوں گے روٹس ہوں گے وہ ہم اٹھائیں گے وہ ہم لے جائیں گے اندر تو ہم اس کو باہر نکالیں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پر پورا مکس کیا ہوا ہم ایک ہی جگہ پر دکھا رہے بلکہ فارمر ایک ہی جگہ سیمپل نہیں لے گا وہ تقریباً زگ زگ مینر میں وہ فارمر سبوز ہم نے یہاں پر لیا پھر ادر کی اور چلے گا وہاں سے سیمپل لے گا پھر رائٹ سید میں پھر سی چلے گا پھر لیپ سیڈ میں چلے گا رینڈم لی وہ سیمپل تقریباً پانچ چی جگہ لے گا اس کے بعد سارے سیمپل اس کو مکس کر کے ہم نے اس کو یہاں پر لائے فار اگزامپل کی ہمارے پاس ایٹ کیجی پورا آ گیا سبوز پانچ پانچ جگہ چھے جگہ ہم نے سیمپل لیا ہوئے ٹوٹل ہمارے پاس ایٹ کیجی آ گیا فار اگزامپل تو ہم ایٹ کیجی سیمپل کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے چار خانوں میں پھر ہم جب چار خانوں میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہم اس والے سائیڈ ایک سائڈ ایک ایک آڈر کو ہم اس کو اپنگ کی اور ایک دوسرے سائیڈ میں بھی اس کو اپوزٹ demanding سائیڈ ہوگا اس کو بھی سائنگ گے اب جو ہمارا بچا کچھ ہوگا اس کو پھر بھی ہم مکس کریں گے پوری طرح سے پھر بھی مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے اب مکس کیا ہوا ہے اس میں ہم کیا آگرے پہلے ائٹ کیجی تھا اب یہ تقریباً چار کیجی اس کا باہر نکالا ہے اس وقت پھر بھی ہم اس کو مکس کرنے کے بعد پھر بھی ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو پھر سے چار خانوں میں تقسیم کریں گے ایسے اور ایسے پہلے ہم نے یہ دو یہ دو کھانے ڈسکار کیے تھے اب ہم یہ دو کھانوں ان دو کھانوں کو ڈسکار کریں گے پھینکیں گے اور اس والے پورچن کو ہم کیا کریں گے اس والے پورچن کو ہم پھر سے مکس کریں گے اب یہ مکس کرنے کے بعد تقریباً دو کھانوں کو آئے گا ہم پھر سے ہی کوارٹنگ پروزیر کہتے ہیں اس کو پھر سے یہ پروز شروع کریں گے پھر ہم اس کو چار خانوں میں تقسیم کریں گے اور پھر جو پہلی طریق پہلی طرح سے ہم نے دو دو کھانوں کو کیا تھا ہم یہ کھانے پھر سے چھوڑ دیں گے اور ان کو پھر سے ملائیں گے پھر دو سے ایک بن جائے گا پھر ایک کیجی سے یہی آدھا کیجی بن جائے گا یہ جب آدھا کیجی رہ جائے گا وہ آدھا کیجی سیمپل وہ گورنمنٹ ڈگری کوالے شو پیان جو گاغرن میں پڑتا ہے وہ وہاں پر یہ سیمپل لائیں گے ٹھیک گیارہ بجے کے قریب گیارہ بجے پانچ دسمبر دوہزار بائیس کو گیارہ بجے کے قریب وہاں پر سیمپل لائیں گے ہم اس کو اور یہ آپ خیال رکھے گا یہ تو سیمپل یا آپ کو آج ہی اٹھانا ہے یا تو آپ کل صویرے اتوار صویرے آپ اٹھائیے گا چار جار دسمبر دوہزار بائیس کو اٹھائیے اور اس کو شیڈ میں رکھے ڈرائی کرنے کے لیے ہانا کی یہ آلماسٹ ڈرائی آلڈی ہی ہے کیونکہ ابھی ڈرائیر کنڈشنری ہی چل رہی ہے یہ ہمارے ایک پوزیٹو پوائنٹ ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے یہ ڈرائیر کنڈشنری ہمارے پاس آپ سیمپل لاؤ گے اور ہمارا ٹیم وہاں پہ ہوگا وہ آپ کا سیمپل کو ریجسٹر وہاں پہ کریں گے آپ کا نام لکھیں گے باقی ساری ڈیٹیل لکھیں گے آپ کا آرچڑ کتنے ایج کا ہے باقی جو بھی ڈیٹیلز ہے وہ آپ ان کو ہو جائے گا آن دا سپارٹ آپ کے سوائل کا پیچ ہم نکالیں گے اور الیکٹرکل کنڈکٹوٹی ہم نکالیں گے اس کے بعد آپ کو ریپورٹ دیا جائے گا باقی و السلام